اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو پاکستیل چینل فرینز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرکی کے انو کو کیسے سیف رکھا جا سکتا ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن پر پریس کر کے آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز ان تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو فرینز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے شوقین ہیں ان کے پاس فریج نہیں ہوتا اور بہت سارے جو شوقین ہیں جن کے پاس فریج ہوتا ہے اگر آپ کے پاس فریج ہے تو آپ انڈوں کو فریج میں رکھیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ کے پاس فریج اویلیبل نہیں ہے تو میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے انڈے سیف رہیں گے اور ان کا ریزلٹ بہت اچھائے گا تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی برطن میں جو ہے وہ پانی بھر لینا ہے جس طرح کہ میں نے ایک برطن میں پانی بھرا ہے ٹھیک ہے یہ برطن بڑا ہونا چاہیے اور اس میں آپ نے پانی ڈیلی چینج کرتے رہنا ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کا پانی جو ہے وہ ڈیلی چینج کرتے رہنا ہے اور آپ نے انڈے دوسرے برطن میں رکھ دینے ہیں جس برطن میں آپ انڈے رکھیں گے وہ برطن مٹی کا برطن ہونا چاہیے یہ آسانی سے بزار سے مٹی کا برطن مل جاتا ہے تو آپ نے یہ انڈے اس میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے پانی نہیں بھر دینا یہ غلطی نہ کرنا کہ آپ انڈوں والے برطن میں پانی بھر دیں آپ نے پانی اس برطن میں بھرنا ہے جس کے اوپر انڈے رکھیں گے میں آپ کو رکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں پانی آپ نے اس برطن میں اتنا بھرنا ہے کہ اس کے برابر اس کے اندر نہ جائے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے انڈوں کو رکھ دینا ہے اس کا پانی آپ نے اروز چینج کرتے رہنا ہے میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں میرا کام چل رہا ہے اس ویڈیو میں میں شروع سے لے کے آخر تک یعنی کے کروس کرنے سے لے کر بچے نکلنے تک مکمل ویڈیو جو ہے وہ بناوں گا اس پہ مجھے ابھی کافی محنت کرنی پڑ لی ہے تو اس کا ریزلٹ میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ ضرور دیجئے گا تینکس فور واشنگ اللہ حافظ